اب جب ہم ایک شیطانی محول میں رہنے اس کو مقابلہ کیسے کیا جائے اس کے لئے بھی امام حسن مصطبی علیہ السلام کی بہت خوبصورت سی حدیث ہے ایک صلوات بھی جائے گا میں آپ کو پیش کرتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد دو لفظ ہیں امام حسن مصطبی علیہ السلام لیکن چونکہ خود لسان اللہ ناتق کے الفاظ ہیں اس لئے اس میں ایک سمندر کائنات امام حسن مصطبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دفع المنکر بالمعروف منکر کو معروف سے دفع کرو یعنی منکر کو دور کرو معروف کے ذریعے سے اس میں بے شمار ایگزیمپل ہیں اس کے امام حسن مصطبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ جب معاشرے میں بہت زیادہ گناہ بڑھ جائے تو ہم حرام سے کیسے بچیں کہ دفع المنکر بالمعروف عام المعروف نئے المنکر سنا ہے آپ نے معروف نیکی منکر برائی معروف کو معروف کیوں کہتے ہیں منکر کو منکر کیوں کہتے ہیں معروف ہم استعمال کرتے ہیں نیکی کے معنی میں نیکی کا حکم دینا اس کو کہتے ہیں معروف معروف کا ترجمہ ہے وہ کہ جو شناختر شدہ ہو یعنی جس جو ریکنائزد ہو معروف نیکی کو معروف اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہماری فطرت سے ریکنائزد ہے منکر یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے کبھی ایک یو ایس بی ایسے لگا دی کسی ڈیوائس میں جو اس کو ریکنائز نہیں کر رہی حرام وہ ہے جو ہماری فطرت سے نوٹ ریکنائزد ہماری فطرت سے میچ نہیں کر رہے ہیں تو ہر معروف ہر نیکی ہماری فطرت سے میچ کرتی ہے ہر حرام ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں انمعروف نہیں ہے نلمنکر اب سراغ غور کیجئے گا امام علیہ السلام نے فرمایا دفع المنکرے بالمعروف حرام کو دور کرو حلال کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں بچے سے کہ حرام موویز نہ دیکھو تو اس کو حلال پروائیڈ کیجئے حرام کارٹون نہ دیکھو تو حلال پروائیڈ کیجئے حرام تعلقات میں نہ جاؤ تو حلال پروائیڈ کیجئے یعنی اس دیواج کو آسان بنایئے کبھی کبھار ہم ایسے معاملات پر پڑ جاتے ہیں صاحب تھے پچاس سال کے ابھی تک شادی نہیں کیتی انہوں نے تو انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں شادی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس لئے کہ جو میرا کرائیڈیریا تھا وہ یہ تھا کہ یہ خاتون ایسی ہوں کہ جو ایک بڑے اچھے خاندان سے ہوں اور مال دولت بھی ہو خوست و جمال بھی ہو بہت پڑے لکھی بھی ہو تو آپ پھر کیا ہوا پھر نہیں ملی ایسی خاتون کہا ملی تھی کہا ملی تھی تو پھر کیوں نہیں شادی کی کہا ان کا کرائیڈیریا بھی یہی تھا ایک سلوات بھی جے گا میں سورا سا بات اور آگے بڑھاتا ہوں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سے بڑے شہزادے فرشتے جو اترے میں تو ایک ایسا ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب یہ کمپیٹیبل ہے ہم کف ہے دنیا بھی بہت سارے معاملات کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کرتے ہیں جس میں میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اگر وہ سن رہی ہیں اور جہاں تک آواز جائیں گے کہ اس دواج کے معاملے کو آسان جتنا آپ نے کیا دفع المنکرے بالمعروف منکر دور ہو جائے گا معروف کے ذریعے سے اب یہاں پر میں بڑا ٹیبو قسم کا ٹوپیک اس پر تو میں بات ہی نہیں کر سکتا دوسری شادی پر کہ وہ بھی ایک معروف ہے کہ جس سے منکر دور ہوتا ہے لیکن اگر میں نے اس ٹوپیک پر بات کی تو یہی مومنات کا جلوس نکلے گا سینٹ آلبن سے میرے گھر تک تو اس پر بڑا اس لیے بارحال میں کیا کروں اس پر خیر جس کو شوق ہے وہ قرآن جا کے پڑھے اور قرآن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ملامت علی جوری صاحب آلاللہ مقاموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو نکاح کی آیت ہے قرآن میں وہ کیا ہے تم نکاح کرو جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان سے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں سے نکاح کریں دو نکاح اور تین نکاح اور چار نکاح اور اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواہدہ تو ایک تو علامہ تعالی جوری صاحب نے اپنے مزاج کے مطابق کہا دیکھیں یہ اللہ تعالی نے جب کہا نکاح کرو تو نکاح میں یہ نکاح کہ ایک نکاح تو پھر دو پھر بات کہاں سے شروع کی ہے قرآن ہے یہ دو نکاح اور تین اور چار اور اگر بالکل ہی نکم میں ہو فواہدہ کم از کم ایک تو کرو پھر یہ قرآن کا مزاج ہے یعنی بلکل گئے گزرے ہو تو ایک کرو کم از کم بس اتنا کافی ہے اچھا اس میں بہت ساری کلیریٹیز کی ضرورت ہے یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو میں نے کہا سنسٹیو سنسٹیو ہم نے بنایا ہے حیث ہے نہیں کوئی سنسٹیو خالی ایک بات کی وضحات بڑی ضروری ہے کبھی بھی دوسرے نکاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلا نکاح ہے اس میں نعوذ باللہ کوئی کمی کوئی کتاہی کوئی محبت میں کمی یہ ہمارے یہاں کا ٹیبو ہوئے کہ جو پھسا ہوا ہے دماغ میں ورنہ بی بھی عم البنین صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین نے دوسرا اس دواج کیوں کیا ہوا ہے کیا ان کی وفا میں کوئی کمی ہے کیا ان کی محبت میں کوئی کمی ہے کیا ان کے مقام میں کوئی کمی ہے کیا ان کے درجہ اور کردار میں کوئی کمی ہے ایسا نہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں اس کے کچھ اور آثار ہیں کچھ اور معاملات ہیں اس پر ایک الگ سے بات ہونی چاہیئے میں اس موضوع سے فوراں نکل آؤں آپ کی صلوات کے ساہرے سے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ